اوبرemia ملہ بنیچ جس ڈالی u vijos جس ویڈیو مل óسی پرس بیو پیچھائے دنیا اس ویڈیو기를Pris Biopii پریس بیوپے بیسیکциل کے لئے دیان آرבריםل میں دائم دوگابی ایپر میٹروپیا تینے اسisch مصومتی identify inski relationship منیں مدیم وال Leave ان لوگós بگو سر رس cheeks اکومیڈیشن ہے وہ نارمل نہیں رہتی بلکہ اس میں انسفیشنسی آجتے ہیں یہ نارمل ہی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ قریب کی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کا یہ جو لینز ہے یہ پیچھے جڑا ہوئے زونیولر فائبرز کے تھرو سیلری باڈی کے ساتھ ایسا ہی ہے سیلری باڈی جب اس کو جب ہم نزدیک کی چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ ریفریکٹیف پاور چاہیے تو سیلری باڈی اپنے مسلز کے ذریعے اس لینز کو ریلاکس کرتی ہے جب ریلاکس کرتی ہے لینز کو تو لینز کیا ہوتا ہے کہ تھک اور فیٹی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے جب لینز تھک اور فیٹی ہو جاتا ہے تو اس کی ریفریکٹیف پاور بڑھ جاتی ہے اور ہم قریب کی چیز کو آرام سے پڑھ لیتے ہیں لیکن ایج کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بتا ہے ہر چیز میں ڈی جنریٹیف چینجز آرہے ہیں تو لینز کے اندر سارا مٹیریل بنا ہوئے کارٹیکل جو فائبرز ہیں اس کے وہ سارے فائبرز ہی ہیں نا کالجین الاسٹین وغیرہ کے جو نورمالی الاسٹک کی نیچل ہے تب ہی تو وہ کبھی فیٹی ہو جاتا ہے کبھی تھن ہو جاتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ہارڈننگ سکلیروسس وغیرہ ہو جاتا ہے سٹارٹ جب یہ ہارڈنگ اور سکلیروسس ہوتے تو جس حد تک پہلے یہ الاسٹیسٹی تھی ان میں کہ بہت زیادہ تھن اور بہت زیادہ تھک ہو جاتے تھے اب اس طرح سے لینز موو نہیں کر پاتا جب اس طرح سے موو نہیں کر پاتا تو ہماری جو قریب کی چیزیں سپیشلی وہ بھی آرام سے ہم فوکس نہیں کر سکتے سپوز پہلے لینز اتنا تھن سے اتنے تھک ہو جاتا تھا اب اتنے تھن سے وہ اتنا تھک ہو سکتا ہے بس مطلب اس زیادہ نہیں ہو سکتا پہلے اس اتنا نہیں ہو سکتا بگرز اس کے فائبرز اندر سے تھک ہو چکے ہیں اب ان میں الاسٹیسٹی نہیں رہی تو this is physiological insufficiency of accommodation because of the age related changes in the lens تو this is known as press biopia اور اس کی cause بھی میں نے اکتا دیا age related changes ہوتے ہیں اگر ایک پیشنٹ ہے جو پہلے ہی امیٹروپ ہے یعنی اس کی نورمل آئے ہے بلکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو چالیس سال کے عمر کے بعد آہستہ آہستہ یہ changes آنے لگ جاتے ہیں اگر ایک پیشنٹ ہے جس کی پہلے سے ہی قریب کی نظر کمزور ہے ہائپر میٹروپی ہے وہ تو اس میں چالیس سال سے پہلے ہی یہ changes نظر آنے لگ جائیں کہ پہلے اس کی نزدیک کی نظر کمزور ہے اور جب افیکٹ آئے گا تھوڑا تھوڑا بھی تو وہ فوری طور پر visible ہو جائے گا اور اگر ایک پیشنٹ میوپیا کا پیشنٹ ہے یعنی اس کی دور کی نظر کمزور ہے دور کی eyesight weak ہے تو اس میں چالیس سال کے بعد یا اس کے بھی کافی عرصے بعد کیا جا کے change نظر آنے لگ کہ پہلے اس کی دور کی نظر کمزور ہے پہلے وہ بہتری اس میں آئے گی پھر قریب کی نظر کمزور ہوگی تو ایسا سلسلہ ہوتے ہیں سمٹمز کیا ہوتے ہیں ظاہر ہے آپ کو نزدیک چیزیں جو ہے وہ سہی نظر نہیں آتی بلر ویژن ہو جاتی اور ساتھ آپ فوکس کر کر کے آنکھوں پہ strain ڈال ڈال کے ایس تھنوپیا کے سمٹمز آپ کے ایس تھنومک سمٹمز آتے ہیں ٹریٹمنٹ سمپلی آپ نے اس میں پیشنٹ کا جو لینز ہے کیونکہ وہ نارمل موٹا نہیں ہو پا رہا تو آپ کو مزید ریفریکشن چاہیے تو آپ ایک نارمل کنویکس لینز گلاسز دے دیں گے یا کانٹیکٹ لینز دے دیں گے تو ہیلپ ہم اوٹ اس میں اتنا ہی ہے if you have any query you can ask me thank you